اسلام علیکم ورحمت اللہ ٹیک ٹاک میں خوش آمدید اگر آپ مائکرو سافٹ ورڈ یا آفیس میں کام کرتے ہیں تو اگر کبھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ درپریش ہو کہ آپ کوپی کرنے کی شورٹ کٹ کی یعنی کہ کنٹرول پلس سی دوائیں اور آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یا جو اوبجیکٹ ہے وہ کاپی نہیں ہو رہا تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا آج ہم آپ کو اس کے بارے میں سمجھائیں گے تو میں نے آپ کے سامنے ایک ورڈ کا ڈاکیومنٹ کھولا ہوا ہے اس ورڈ کے ڈاکیومنٹ میں دو ٹیکسٹ میں نے لکھے ہوئے ایک تو اگر ہم پہلے والے سیلیکٹ اوپر والے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے اور کنٹرول سی دبا کے دوبارہ جب کنٹرول وی دباتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ بھی پیسٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو رائٹ کلک کر کے کوپی کے بعد جب کنٹرول وی دباتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ٹیکسٹ کوپی ہوا اور پیسٹ بھی ہو گیا جبکہ اگر ہم کسی اور پروگرام یعنی کہ اگر میں نوٹ پیٹ میں جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے اگر میں اس کو کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی کے ساتھ اور جب یہاں آکے کنٹرول وی کے ساتھ تو وہی ٹیکسٹ کوپی بھی ہو اور پیسٹ بھی ہو گیا آپ نے دیکھا کہ جب نوٹ پیٹ سے ہم نے کوپی کیا تو وہ ورڈ میں پیسٹ ہو گیا کنٹرول سی کی کمانڈ نے نوٹ پیٹ میں کام کیا لیکن مائکرو سارف ورڈ میں وہ کام نہیں کر رہی تو اب یہاں پر ایک دوہ پھر ہم ٹرائی کریں گے کنٹرول سی کے ساتھ ہم جب ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی کے ساتھ کوپی کرتے ہیں اور جب ورڈ میں ہی پیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پریویس لی جو کپی ٹیکسٹ تھا جو ہم نے نوٹ پیٹ سے کیا تھا وہ اس کے کلپ بورڈ میں سیف تھا اور وہ یہاں پیسٹ ہو گیا اب ہم آپ کو سمجھائیں گے اگر اس طرح کا آپ کو مسئلہ در بیشے تو اس کا حل کیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو آپ سب سے پہر یہ فائل کو پریس کریں گے فائل میں کے اندر آپشنز میں جائیں گے آپشنز کے اندر جو آپ کو یہ منو نظر آ رہا ہے اس منو میں کسٹومایز ریبن میں جائیں گے اس کے بعد جو اس ٹیبل کے نیچے کی بورڈ شارٹکٹس کا جو لکھا ہویا اس میں کسٹومایزیشن میں جائیں گے اور اس کسٹومایزیشن میں آپ نے کیٹیگریز میں آپ نے ہوم ٹیپ سیلیکٹ کرنی ہے اور کمانڈز میں آپ نے ایڈٹ کوپی کو ڈھونڈنا ہے جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں کنٹرول کے ذاتھ این اور ایم دونوں پریس کرنے کی کی آزائن کی ہوئی ہے تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ کسی بچے کے وجہ سے یا آپ کی ہی کسی غلطی کے وجہ سے یہ آزائن ہو گئی ہے تو اس کا سلیشن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی کو یعنی کہ اس شارٹکٹ کی کو پریس کریں گے اور اس کو ریموو کر دیں گے اس کے بعد یہ جو ونڈو دیوئی ہے اس کے اندر آپ پریس کر کے کسر رکھنے کے بعد کنٹرول اور سی دبائیں گے تو یہاں پر وہ کنٹرول پلس سی ڈسپلی ہو جائے گے اور اس کو ہم آزائن کر دیں گے جب آزائن کریں گے تو یہاں پر اس لسٹ میں کنٹرول پلس سی بھی آ جائے گی اس کو اب آپ کلوز کر دیں گے اور اس کو کنز کر دیں گے اب آپ اسی ٹیکس کو جب کاپی کرتے ہیں اور جب پیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح جو ہم نے کاپی کیا کنٹرول کیسی کے ساتھ کاپی بھی ہو رہا ہے اور پیسٹ بھی ہو رہا ہے مجھے امید دیکھ اگر آپ کو یہ مسئلہ دربیش تھا تو یقیناً اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد حال ہو گیا ہوگا اور اگر کوئی اور آپ کو پریشانی کا سامنا ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو کمپیوٹر کے حوالے سے مختلف ٹپس اور ٹرکس دیتے رہیں گے یا کوئی اور مسئلہ دربیش ہو تو ضرور اس کو کمنٹ میں لکھیں ہم اس کا حال بھی آپ کو پروائیڈ کریں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ